بلوچستان کے شہروں نوشکی اور پنجگور میں سیکیورٹی فوسز پر حالیہ دہشتگردانہ حملوں کے پیچھے بلوچستان لیبریشن آرمی یا بی ایل اے کے زیلی گروپ مجید بریگیٹ کے ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے یہ گروپ خاص طور پر مسلح فاج اور پاکچین اقتصادی رہداری منصوبے کے خلاف دہشتگرد کاروائیاں کرتا ہے جس میں بھارت سمیت چند دوسرے ہمسائے موالک کی سرپرستی کے اشارے بھی ملے ہیں واضح رہے کہ بلوچستان میں گزشتہ کچھ ہفتوں سے حالات زیادہ کشیدہ ہیں اور بلوچ الہدگی پسند قلعدم تنظیموں کے جانب سے مسلسل سیکیورٹی فوسز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے بلوچستان کے علاقے کیج میں سیکیورٹی فوسز کی چیک پوسٹ پر گزشتہ ہفتے ہونے والے حملے میں سیکیورٹی فوسز کے دس جوان شہید ہو گئے تھے اور اب دو اور تین فروی کی درمیانی رات بلوچستان کے علاقے نوشکی اور پنجگور میں سیکیورٹی فوسز کے دو کیمپوں پر اسکریت پسندوں کے حملوں میں سیکیورٹی فوسز کے بارہ جوان شہید ہوئے جبکہ جوابی کاروائی میں نو دہشتگرد مارے گئے اس حملے کی ذمہ داری علیہ کی پسند قلعدم تنظیم بلوچ لیبریشن آرمی نے قبول کی ہے تنظیم کا ترجمان جنید بلوچ نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی تنظیم سے منسلک مجید بریگیڈ کے مسلح جنگجو نے سیکیورٹی فوسز کے جوانوں کو یرگمال بنایا اور اس حملے میں سو سے زائد سیکیورٹی فوسز کے جوان شہید ہوئے تاہم پاک فوج کے تعلقات عامہ کے ادارے نے اس دعویٰ کی سختی سے تردید کی ہے اور کہا ہے کہ دہشتگردوں کی جانب سے کیے گئے حملوں کو کامیابی سے پسپا کیا گیا بلوچستان حکومت کے مشیر داخلہ نے کہا ہے کہ دہشتگردی کے دو واقعات میں سیکیورٹی فوسز کے بارہ جوان شہید ہوئے ہیں ان کے مطابق جس قدر منظم منصوبہ بندی کے ساتھ یہ دہشتگردانہ حملے کیے گئے تھے اس میں بیرونی طاقتوں کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تاہم ابی علی کے مجید بریگیڈ نے باقاعدہ ان حملوں کی ذمہ داری قبول کر لی ہے یاد رہے کہ مجید بریگیڈ اور اس کے فدائین کا نام پہلی بار تیس دسمبر سن دوہزار گیارہ کو سابق وفاقی وزیر نصیر مینگل کے گھر پر قاربم حملے کے بعد سامنے آیا تھا اس کے بعد اس بریگیڈ کا کوئی واضح حملہ نظر نہیں آتا تقریبا سات سال بعد اگس سن دوہزار اٹھارہ کو بلوچستان کے سونے اور تامے کے زخائر والے زلہ چاگی کے صدر مقام دال بندین میں ایک ٹرک سامنے سے آنے والی چینی انجینئر کی بس سے ٹکرا دیا گیا تھا جس کے نتیجے میں تین چینی انجینئر سمیت پانچ افراد زخمی ہوئے تھے بی ایل اے کی مجید بریگیڈ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی اور بتایا تھا کہ حملہ آور نوجوان ریحان تھا جو مجید بریگیڈ کے سربراہ استاد اسلم عرف اچھو کا بیٹا تھا اسی سال یعنی سن 2018 کو کراچی میں نومبر میں چین کے سفارد خانے پر حملہ کیا گیا جس میں چار حملہ آور پولیس مقابلے میں مارے گئے اس حملے کی ذمہ داری بھی مجید بریگیڈ نے ہی قبول کی سن 2019 میں مجید بریگیڈ نے چین پاکستان اقتصادی رہداری کے مرکز گوادر شہر میں پی سی ہوتیل پر حملہ کیا جس میں پانچ افراد جانبہ حق ہوئے جبکہ تین حملہ آور بھی مارے گئے مجید بریگیڈ نے اس کاروائی کو فیدائی مشن قرار دیا تھا اگلے سال جون سن 2020 میں کراچی سٹاک ایکسینج پر حملہ کیا گیا جہاں چار حملہ آور مارے گئے اس کی ذمہ داری بھی مجید بریگیڈ نے ہی قبول کی نوشکی اور پنجگور میں بھی حالی حملوں کو مجید بریگیڈ نے فیدائی حملے قرار دیا ہے سن 2008 سے اب تک ایسے سات حملے ہو چکے ہیں واضح رہے کہ سن 1970 کی دہائی میں بلوچستان لبریشن آرمی یا بی ایل اے نامی تنظیم وجود میں آئی تھی جب سابق وزیراعظم ذلفقار علی بھٹو کے پہلے دور حکومت میں بلوچستان میں ریاست پاکستان کے خلاب مسلح بغاوت شروع ہوئی تھی تاہم سابق فوجی آمر زیاد الحق کے اقتدار پر قبضے کے نتیجے میں بلوچ کومپرس رہنماؤں سے مذاکرات اور مسلح بغاوت کے خاتمے کے بعد بی ایل نے بھی پس منظر میں چلی گئی تھی بعد ازاں ایک اور فوجی آمر پرویز مشرف کے دور اقتدار میں بلوچستان ہائی کورٹ کے جج جسٹس نواز مری کے قتل کے الزام میں کومپرس رہنماؤں نواب خیربکش مری کی گرفتاری کے بعد سال سن 2000 سے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں سرکاری تنصیبات اور سیکیورٹی فورسز پر حملوں کا نیا سلسلہ شروع ہوا سال سن 2006 میں نواب اکبر بکٹی کی شہادت کے بعد حکومت پاکستان نے بلوچ لیبریشن آرمی کو قلدن تنظیموں کی فیرس میں شامل کر لیا تھا حکام کی جانی سے بلوچ کومپرس رہنماؤں نواب خیربکش مری کے بیٹے نواب زادہ بالاج مری کو بی این لے کا سربراہ قرار دیا جاتا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا